اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دو سوال ہیں جن کو آج ہم دیکھیں گے ایک دوسرے سے قریب ہیں اس لیے ان کو ایک ہی درس میں دیکھ لیتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے بہت دور رہتے ہیں ہماری نوکری کسی اور ملک میں ہے تو اب ہم گناہوں سے تو بچنے کی بلکل کوشش کرتے ہیں لیکن جوانی کا غلبہ بھی ہے اور ہم شادی شدہ بھی ہیں تو اگر دل کر رہا ہو شوہر کا تو کیا وہ اپنی بیوی سے ویڈیو کال پر بات کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے بغیر لباس کے کہ بھئی اگر میاں بیوی دور ہوں اور شوہر کا بہت دل کر رہا ہو تو وہ کسی اور کو دیکھنے کے بجائے گناہ کمانے کے بجائے آنکھوں کا زنا کرنے کے بجائے اگر اپنی بیوی کو ویڈیو کال کرے اور اس کو پیار کے ساتھ اس سے کہے کہ بھئی مجھے تمہیں دیکھنا ہے بغیر کپڑوں کے تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں تو دیکھیں جی ویڈیو کال کر کے بیوی کے جسم کو دیکھنے کی شرعن اجازت نہیں ہے یوں ویڈیو کال پر اگر شوہر کے لیے دور رہ کر کام کرنا مشکل ہے تو یا تو بیوی کو اپنے پاس بولائے یا خود اپنے علاقے میں محنت کریں یا یہ دو صورتحال بھی ممکن نہ ہو اور وسائل کی وجہ سے مسئلہ ہو کہ نہ بلا سکتا ہے نہ جا سکتا ہے تو پھر روزے رکھیں تاکہ نفسانی خواہش پر قابو ہو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ گناہوں کی طرف دھیان نہ جائے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا قباحت ہے میری تو بیوی ہے میں دیکھ رہا ہوں بھئی زوجین کے ویڈیو کے ذریعے مباشرت کرنے میں بہت ساری خرابیاں ہیں ایک تو گندگی اور غلازت کی باتیں بہت کرتے ہیں یہ خواہشات کیوں ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو گندگی دیکھ لی نا یہ ایکچلی یہ خود سے تو آتا ہے نہیں نا ذہن میں یہ چیزیں یہ گندگی دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یا موویز جو دیکھتے ہیں نا ان میں دیکھتے ہیں کہ ارے گندگی کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن چلو حلال طریقے سے کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس میں بہت ساری خرابیاں پنہا ہوتی ہیں اسی لیے اس کو علماء نے ناجائز قرار دیا دیکھیں جب شوہر اور بیوی ویڈیو کے ذریعے ایک دوسرے کے جذبات کو بھڑکائیں گے اور پھر دوسرے فریق کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ممنوع اور ناجائز طریقوں سے شہوت پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو بیوی جب اپنے جذبات کو بے قابو پائے گی اور خوابند بھی دور ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط قدم اٹھا لے اسی طرح شوہر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور اس کی حوث کی آگ بڑھ جائے تو بیوی سے تو ویڈیو کال ہو گئی لیکن ایک جو شہوت کی ایک خواہش پوری کرنا ہوتا ہے نا وہ تو پوری نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کہیں غلط اقدام نہ اٹھا لے کہ بھئی بس اب برداشت نہیں ہو رہا اس لیے بہتر کیا ہے کہ اس شہوت کے ڈھکن کو ڈھکا رہنے دیں اور اس کے لیے ان راستوں سے بچیں یا تو بیوی کے ساتھ رہیں یا اس کو اپنے پاس بلالیں یہ آڈیو ویڈیو کال کے ذریعے یہ گند نہ کریں یہ غلازت ہوتی ہے اچھا کچھ لوگ اس کو اور آگے لے جاتے ہیں وہ ویڈیو کال پر دیکھنے کو بہت آگے تک لے کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم ایک دو سال تک گھری نہیں آ پاتے ہیں اور ہم میابی بھی بھی ہیں تو ویڈیو کال پر ایک دوسرے کو دیکھنا سیکس کرنا اس طرح کی چیزیں کرنا ننگی فلمیں دیکھنے سے تو بہتر ہے لوگ پلٹا پلٹا کر اس بات کو دوراتے ہیں دیکھیں ننگی فلمیں دیکھنا تو حرام ہے ناجائز ہے اور اس کا گناہ شدید ہے اور اپنی بیوی کے پاس ویڈیو کال کرنا اس سے بھی بچنا چاہیے اس طرح کی ویڈیو کال جو ہے نا جس کے اندر اس قسم کی قبی قسم کی چیزیں ہوں کیونکہ میں نے بتایا نا جیسے خواہشات بہت بڑھ جاتی ہیں اچھا اگلا قدم لوگ پھر اس زمن میں کیا لے لیتے ہیں وہ یہ لے لیتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اس طرح تاکہ جب میری خواہش بڑھ کے نا تو پھر میں یہ ویڈیو دیکھ لیا کروں اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے پرابلمز آتے ہیں اب آپ دیکھیں نا یہ آئے گئے دن یہ جو ویڈیو لیکس ہوتی ہیں سیلیبرٹیز کی یہ کیسے لیک ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو بڑھکانے کے لیے بعض ویڈیوز اپنی بنائی بھی ہوتی ہیں اب ایک چیز جب ریکارڈ ہو گئی نا تو وہ حیک ہو سکتی ہے وہ جب حیک ہو گئی تو لیک ہو سکتی ہے اور جب وہ لیک ہو جائے انٹرنیٹ پر کوئی چیز تو پھر تو اس کو آپ روک نہیں سکتے وہ تو بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی تو وہ اتنی دور چلی جاتی ہے کہ اس کو آپ پکڑ بھی نہیں پاتے تو اول ایسی چیزیں ریکارڈ ہی نہ کرو کہ خدا نہ خواستہ لیک ہو جائے تو بدتمیزی بےہودگی آپ کی پرسنل لائف انٹرنیٹ پر پہنچ جائے گی وہ ایک سیریا میں ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا ایک زمانے میں کہ ایک لڑکی نے اپنی تصویر لی تھی اپنے فون سے وہ فون سے تصویر اس نے گلیڈ نہیں کی اور وہ فون اس نے بیچ دیا اب وہ لڑکی خوبصورت تھی اس کی تصویر وائرل ہو گئی بلکہ یمن کی بات ہے سیریا گی نہیں یمن کی بات ہے اور وہ اس کو خبر بھی نہیں اس کی تصویر انٹرنیٹ پہ گھوم رہی ہے گھومتے گھومتے اس کی وہ تصویر اس کے شوہر کے پاس پہنچ گئی اور وہ تو پاگل ہو گیا کہ یہ تو پردے میں رہنے والی یہ وہ اس کی تصویر انٹرنیٹ پہ کیسے پہنچ گی اور ساری دنیا میں چل رہی ہے اور لوگوں نے اسے وال پیپر پہ لگایا ہوا ہے اپنے یہ دنیا تو بڑی خبیص ہے بہت خراب ہے اس لیے ایسے کام ہی نہ کر اب اس نے کیا کیا وہ تو نہیں بتاتا میں آپ کو لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچو اس لیے کہتے ہیں اچھا ایک اور مسئلہ جو لوگ پوچھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میاں بیوی تو نہیں ہے لیکن ہمارا نکاح ہو گیا تو ہم میاں بیوی ہیں بہت رخصتی نہیں ہوئی میاں بیوی ہیں نا قانوناً تو نکاح ہو گیا ہے وہ میری بیوی ہے میں اس کا شور ہوں لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو اب ویڈیو کال کے اوپر اگر ہم جسم دکھا لیں تو چلے گا دیکھیں جی نکاح ہو رخصتی ہو بھی جائے تو بھی ویڈیو کال کے اوپر یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا اور نکاح کے بعد اگرچہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جسم دیکھنا جائز ہے نکاح ہو گیا بیوی ہے اس کی لیکن رخصتی سے قبل میاں بیوی کے آزادانہ مراسم یہ عرف عام میں جو ہماری سوسائیٹی ہے اس میں اخلاقاً مایوب سمجھے جاتے ہیں ویڈیو کال تو ویسی ناجائز ہے وہ تو ویسی بھی نہیں کرنی چاہیے اس قسم کی ویڈیو کال بےہود کیس پر مبنی کہ کوئی شرم و حیاء اٹھتی ہے اور بھی مختلف مسئلے ہوتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا تو اس میں بھی جائز نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میری منکوہ ہے تو جب رخصتی کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو رخصتی سے پہلے بھی جائز نہیں ہے میں نے آپ کو نقصانات بتا دیئے تو اس لیے میرے بھائیوں یہ دوسروں کو دیکھ کے نہ پاگل نہ ہو جائے کرو کہ وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے کسی نہ کسی طرح اس کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کو فتوہ شاپنگ کہ ایسے اپنی مرضی کے مولوی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی اپنی مرضی کا مولوی مل جائے جو وہ بات کر دے جو ہم چاہتے ہیں یا اس کے موں میں الفاظ دیتے ہیں یہ بولو وہ جب تک یہ بولتا نہیں اس کی جان نہیں چھوڑتے یہ فتوہ شاپنگ فتوہ شاپنگ مت کرو اور خدا کے لیے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ بھی مت کرو وہ ہمارے والے صاحب کہتے تھے کسی کا سر لال دیکھ کر اپنا سر اینٹ سے پھوڑ کے لال نہیں کر لیتے تو اس لیے اپنی شہوت پر قابو رکھو اور بے ہیائی سے بچھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں